جیسا ہے یہ شخص بھوک میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے خیری قرار عمیر باندرہ حاضر انقام جبان بائید خوش بیان علامہ ابن علامہ حضرت علامہ قلیم اللہ خان مرطانی خطاب فرمیسن حضرت علامہ قلیم اللہ خان مرطانی خطاب فرمیسن چکا 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 بسم اللہ سلی الى رسوله الكریم سبحان اللہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بين يد اللہ ورسوله سبحان اللہ واتقوا اللہ ان اللہ سميع علیم سبحانہ ربک رب العزت لَوْهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَى وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زی قدر صحب صد احترام معززین محترمین محض مخلص موحد مسلمان عزیز ساتھیو بالخصوص میرے غیور نوجوان بھائیو السلام علیکم مسلمان آدمینو دائرہ اسلام دے اندر رکھن واسطے اللہ تعالی نے ایک آسان قانون بیان فرمایا جس قانون دے تحت مسلمان زندگی بسر کرنا شروع فرما دے اللہ تعالی اس باپ زمانت دے دیتی ہے کہ ایسا آدمی جدو اس تے موت آئے گی تو خاتمہ بالایمان آئے گی ایسے بندے تے موت حالت ایمان دے اندر آئے گی اور جو ہی موت آسی اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے مسلمان کہلامنا سڈامنا یا دعویٰ کرنا اے آسان ہے مسلمان بن کے دکھاونا اے مشکل ہے تو اس واسطے اللہ دے لاریب کتاب مقدس نے مسلمان آدمی تے بہت بڑا فضل و انعیت فرمایا ہے کہ جس بندے نوں دولت ایمان نصیب ہوئی ہے اس واسطے ایسا طریقہ ہونا چاہیدہ ہے جس دے ذریعے مرد دم تک مسلمان اپنا دولت ایمان نو زائد برباد نہ کروئے کیونکہ ایمان بھی انہا لوگانو نصیب ہوندہ ہے جنہا لوگان دے دلانو اللہ پسند فرما لئے ہر انسان نو ایمان والی دولت نہیں مل دیں تو بڑے خوش نصیب لوگ ہو دیں جنہا نو اللہ پاک اس ایمان والی دولتنا مالا مال فرما دے دا ہے اتنا آسان اور سوکھا اگر مل دا ایمان تو حضرت بلال نو انگاریاں تے نہ لٹایا جاندہ اگر اتنا ہی آسان ایمان دی دولت مل دی ہوندی تو سونا محمد معصوم مقدوم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب تو رون دو یا واپس نو اللہ حالانکہ اے او پیغمبر ہے جس دی حرکات تو اپنی جگہ دے رہیاں پیغمبر دے ہر سکون جبی اللہ نے رحمت خزانہ رکھے آئے جو پیغمبر اجا بولن دی اپنے شفتین نو متحرک کرنے دا ارادہ اور سوچ پیدا فرمائے سونا پیغمبر سوچ رہا ہے کہ میں قرآن دی اے فلانی آیت پڑھ کے تے امت نو سناوا اجا پڑھی نہیں سوچ ہے اللہ فرمادہ قیلے ہی یارب لوگو خیال کرے آئے میں نے اپنے سوڑے محمد دے ہوتھاندی قسم ہے انہیں جو جدہ ہی نکل سینہ رہا سچ نکلنا ہے دوئے لفظیں دے اندر انج سمجھو ظلفقار نے میرا اعلان کیتا ہے میرا تعارف کرائے میرا سارا خاندان قربان ہو جائے اس بے مثال محمد الرسول اللہ تے جس نے تعارف خود اللہ عرش بریت نازل فروان ہے اس اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اس چچا ابو طالب تک ٹور کے لے جاوڑا لکھاو نہیں اللہ ہی ہے کیونکہ پیغمبر دا کوئی قدم بھی اللہ دی پسند تو بہر نہیں ہو سکتا اللہ ٹور کے لے ہوئی گئے سوڑے محمد کریم نے منت بھی کی تھی ہے بھے چچا کلمہ پڑ چلو پچھلی جو زندگی گزری یہ سو گزر گئی ہے ہون بھی اگر کلمہ پڑھ لوے تو میں محمد دے کلمہ پڑھن دی برکت نال اللہ تیری پچھلی ساری زندگی دے گناہ ونو ما فروان چھوڑنا ہے وہ سوڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس متھے تے نظر پائی حصہ جیسے متھے دیا مثالہ اللہ زہان آل دے گا ہے پا کے پھر ساری برادری جو بیٹھی ہے جی وہ بندہ کو مریض ہوئے تھا تیمار داری واسے تھا لوگ سارے کٹھے ہوئے بیٹھے ہوتے اور بالخصوص جیسے لے بندے دا سکرات دا آلم ہوئے اس وقت تا دور آلے بھی کٹھے ہوئے اندن کوئی دار ہوئے دا کوئی پتہ نہیں کسے ٹائم پھوکا نگل جائے بالخصوص ابو جاہل نال بیٹھا ہا ابو طالب دے اس وقت ہے ابھی اے جڑا محمد آیا کھلا ہے نا اے کوئی نہ کوئی چاچے دی زنگی جرانگ ضرور بھرے سی ہے سوٹی نال ابو طالب نو انچوک دے کے آدھا ہے خیال کرے ترکڑا رہے محمد آیا کھلائی تے ترکڑا رہے اپنے برادری دے مذہب دے کدھائی محمد دی من کے اپنی قوم دا ناک دا کتا دے اپنے ایمان نال دس ہو ایک بندہ اتنا درد لے کہ گیا کھلوتا ہوئے تو مخالب پھر بھی تانو تشنی کرن تو نہ روے اس سوڑے محمد کریم دے سوڑے دل تے کیا گزری ہو رہی ہے اللہ دے محبوب نے جس لے ویک ہے نبی یہ تسارے انہوں چوکا شوکا دے دے بیٹھیں اللہ دے رسول نے فرمایا چاچا میں اپنا کان تیرے ہوتھا تے رکھنا چا انہوں سنا کے نہ پڑ میرے کان نے جو تھوڑا جیو ہوتھ پھرکا چا لا الہ الا اللہ تا آگ چا اوہاں جو لگا ہند اللہ باقی دن کے احمد دے تیری وقالت میں اللہ میں اللہ دے سامنے خود کرے سا اللہ سانیا میں کہا ہاں جو میرے چاچے نے مردی باقی توہید اقرار کھر چھوڑیا یعنی کیا مطلب ہے ہیک واری ہوتھا نو حلا سیچا باقی تیرے ایمان دیا شاہد دا میں خود دے لیے اس دے ایمان دیوی بڑی اچھی شان ہے جس دے ایمان دا شاہد خود محمد خیر الانا ہوئے مگر چاچے نے نہ پڑے اسا کہا ابھی یہ میرا دل مندہ ہے تو ٹھیک ہے سچا ہے مگر مردی باقی ہوں جو تیرہ کلمہ پڑھ لیا وہاں تو ساری برادری دا ناک نیوہ ہوئے سی بڑا بوس دل نکلے ابو طالب ہوں توڑی تا ٹنگ اکڑا کے رکھے ہی آسی مردی باقی ڈھلا ہوگی برادری دی خاطر جہنم قبول کیتی ہے مگر سوڑے محمد الرسول اللہ دی رحمت نبوت انجے محروم ہی رہی ہے سوڑا محمد پاک واپس ولے دھرت تا بڑا ہائی دل دے اندر دکھ بڑا ہائی بے ساختہ سوڑے محمد کریم دیا رحمت اللہ العالمین والی اکھاں جو آنس ہوتے موتی وانے شروع ہوگا نبی علیہ الصلاة والسلام زارو قطار روندے جا رہے ہیں روندے جا رہے ہیں آخری آکے روندے ہوئے رحمت نبوت نو آکے تسلی دیتی تا جبرائیل امین نے آگے دیتی سو نا روندہ کیوں پہ آئے جہاں تنو گھلے آئی نا اوہ پہ آتا ہے اصل لوگا نوئے مسئلہ سمجھا منا ہا کہ میرے محمد کریم دی پسند نالوی ایمان نہیں ملدا کسے ملت پیر دی پسند نالوی ایمان نہیں ملدا لا تہدی من احبابتا تیری پسند نال ہدایت نہیں ملدی لیکن اللہ یاہدی من یشا میں ایمان دی دولت اس نو نصیب کرے نا جہاں دے دیل نو میں اللہ خود پسند فرما لے جہاں نہیں دیتی ایمان والی دولت تا سونے محمد پاک دے سکے چاچے نو نہیں دیتی تے جہاں دیون دے آیا ہے تا اسے پیغمبر دے چچا دے قاتل نو ساڑک محمد نے قدمہ دا نو کربر آج ہو گئے کیوں کہ کئی دی پسند چل دی ہے بولو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا قاتل جڑا واشی آئی آنکھو سارے رضی اللہ تعالی اللہ محبوب نے فرمایا جہاں میں اگلے سال تک زندہ رہی جب تک میں قریشیاں دا صدر بندہ قتل نہ کر لیسا او توڑی میں محمد دا ہاں تھڈا ہونا کوئی میں اپنے چچا حمزہ دے قتل دا بدلہ ضرور لے اللہ نے فرمایا میرا سونا ساڑا کانونے ہیک دے بدلے ہیک تے تسا فرما رہے ہو ہیک دے بدلے ستر اپنا فیصلہ تُسا واپس لاؤ مگر ساڑے قرآن اللہ فیصلہ تبدیل ہے بولو اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَنْفَ بِالْعَنْفِ وَالْعُذْنَ بِالْعُذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُرُوحَا كِسَاسِ میرا پیغمبر ہیک دے بدلے ہیک تے تُو اگر ہیک دے بدلے ستر دا بدلہ لوے ہیں تا میرا سوڑا پیغمبر لوگ تا سن محمد دی حدیث وکریوں دیئے تے قرآن دیگا لے وکریوں دیئے لوگانے تا تیرے دے میرے درمیان لڑائی پا دے ہوئی ہیں نا نا میرا پیغمبر آپنا فیصلہ واپس لائے دنیا نوہ سہے بھی کھامنا ہے دنیا تبدیل ہو سکتیئے محمد قرآن نلو پھوٹ گئے رہی رہی سی ہے اس وقت تیرہ ستر آلا فتوہ نہیں چلنا میں رب دے قرآن آلا ہیک آلا فیصلہ چاہتا تو خیر اللہ رسول نے فرمایا چلو ستر نہ سہی تجیرہ میرے چچا ہمزادہ قاتلے چلو او سے ہیک دے تھا رگڑا کڑسا ہے چلو ہیک دے تھوڑی دیر گزری اللہ فرمایا میرا سوڑا جی اس ساتھ انہوں ہیک دے بدلے ہیک کی نا لمڑ دیوائیں تا میرا سوڑا دو کے کر سکتا ہے جیڑا تیرے چچا دا قاتلے اسا اسے نو ٹور کے بھی تائے محمد کریم دے قدمہ دا نوکر بنا چھوڑا ہے تجیرہ میں رب دے بوہتے سوٹیاں ساٹھ کے آ جائے اسا روندے ہویا نو کدی انجے روند ہویا خالی والایا نہیں ہے تھوڑی در گزری ایک صحابی نے آنکے دس ہے یا رسول اللہ واشی آ گیا ہے وہ تو اڑکو المافی مغنا چاہتا ہے اللہ پہلے محمد کریم نو دسا دیتا میرا سونا اصا گھلیندے پہ یہاں ہے اصا او دنال راضی ہو چکے ہے اس واسطے ہور اور تیری خدمتیں چاندہ پہ آئے تو میرا سونا محمد بھی اصنال راضی ہو جائے مقصد کیا ہے ایمان کہیں دی پسند نال ملدہ ہے انہیں ایک واری تب بول لو چاہتا ہے الحمدللہ بڑے پھاب کے بیٹھے ہو تو سا سردی دی کوئی نہیں لگ دی پہ بچالہ نے کوئی اکرام واسطے کو حلوہ شلوہ بھی تیار کیتا ہے کہ کوئی نہ میری محروضات دی سمجھ آ رہی ہے میں گلے شروع کیتی ہے کہ مومن آدمی دے ایمان نو محفوظ رکھڑ واسطے ہمیشہ دائرہ اسلام دے اندر رکھن واسطے اللہ نے قرآن ہے جو قانون بیان فرمایا ہے تے او بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہوندہ ہے جینو اللہ ایمان علی دولت نصیب کا دعویٰ کرنا آسان ہوندہ ہے تے او سنال نبھانا او کھا ہونا ہے ایتھانی تُسا آپ تجربہ کر لیو اے بزرگ بیٹھن اے دعویٰ کردن کہ میں مسلمانا مومنا الحمدللہ میں مواہد آدمی مگر دی شکل ویک لو باشر آئے داڑی رکھائی بیٹھا ہے سنت نبویہ دے مطابق داڑی منیا کل پچھو تا اوہی آکسن میں بھی مسلمانا مومن آدمی ہے مگر او دے چہرے دو تے محمد دی سنت بولو نا تُو مطلب ہے دعویٰ دے اندر تا دو برابر ہے داڑی آلہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں داڑی منہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ دے اندر برابر ہے مگر عمل دے اندر اختلاف کیوں ہوا ہے اس لی وجہ ہے کہ دعویٰ کرنا سوکھا ہوندہ ہے ایمان نال نبھا ہونا اگر ایمان دے مطابق بندہ عمل کرے تا قدی مسلمانا دے اندر اختلاف پیدا نہیں ہو سبی ایک بندہ اگر آدھا ہے اوہی داڑی بندہ رکھا لہوے تاوی ٹھیک ہے یہ نہ رکھاوے تاوی یہ اگر دعویٰ کرے بلکہ بازے بازے تاہی ہو جائے ساڑے مواہد مسلمان ہوندہ ہیں کہ سنت نبویہ دی فضیلت انہ دے سامنے بیان کیتی جائے تانگ ہو کے اگو کے اگر یار چھڑوں مولویدیاں گلنو کو سارا اسلام اسے ڈاڑ یہ جبھی ہے اور اسلام کوئی نہیں ای آخدین کے نہیں آخدین میرا بھائی اسلام داری دے بیچ نہیں داری اسلام ہے داری گریش ہے اسلام ہے تجیرہ بندہ سنت نبویہ نو دین اسلام چو کڑ دے دے اس بندے دے سوڑے محمد دی شریعت نال کیا تعلق ہو سکتا تو خیر بہرحال پہلا قانون رب دے قرآن دا ایمان نو بچا کے رکھڑ دا یعنی سمجھو اسلام دی حویلی دے وچ وار کے تے اونو محفوظ رکھڑ دا رب دے قرآن نے پہلا قانون بیان فرمایا ویسے قانون اللہ دے قرآن نے پانچ بیان کی تے کتنے بولو قانون نہیں سمجھا رہے تینچہ سمجھو اللہ نے اس ایمان نو محفوظ رکھنے دے نمبر کتنے رکھے ہیں چھے علی غالق آئی دے کتنے ہیں پانچ انہ پانچ نمبران دے تحت زندگی بسر کرنے والا اللہ بھی قسم ہے اللہ فرمادہ ایو جی ابن دا مردہ پچھے ہیں او دے واسطے جنت دے دروازے میں اللہ پہلے کھول تھے سبحانہ اللہ پہلا کانون تفجیہ ہے نا توڑی میرا عزیز عبدالقیو صاحب میرے نسبتی برادر بھی ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد صاحب دے بارے میں توڑے اببا جی تھے سن چرا سیدھے اندر تشریف لے آئے ہیں تے ہوا اور ہدا دے موزود ہوتے ہیں انہا کوئی اڑھائی تین گھنٹے تقریب فرمائی ہے انہا دا مقصد مینو دسندے آئی بھئی انہا تین گھنٹے کیتا ہے تو پانچ گھنٹے کار دے عربی دا ایک مقولہ ہے العاقل تکفیح الاشارہ سمجھدار جڑا ہوندہ ہے نا آدمی عاقل بالک سمجھدار آدمی انہوں سمجھاوان واسطے اشارہ ہی کافی ہوندہ ہے کڑی شاہ کافی ہوندی تے جے میں پانچ گھنٹے روندہ رہا تو انہے دامنو پٹیندہ رہا تو سا داڑی واتوی نہ رکھا ہو دس سو میرے پانچ گھنٹے دی تب اللہ ایک کڑے کاتے گئی کوئی ہے فیدہ پھر تو پھر ایسی ہیں جڑی ہیں ہوندی نا ڈیمانڈا بندے خواہشات کر دے جی بازے فرمائش کر دے اے کریا جی او کریا فلاں کریا تو یوں کریا میں اکثر اپنے دوستانو آدھاؤنا اے فرمائشہ جڑی ہوندی اے بندے کنجرہ نو کرے دے اللہ دے قرآن سنوانو والے بندے نو بندہ کدی فرمائش نہیں کرے یہ تو انو پتا ہے اچھی طرح پتا ہے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میری گھٹی یہ چیئی یا گل ہے کہ میں جتے اللہ موقع دے وے میں زیاد دے تو زیادہ وآہم نو اللہ دا قرآن سنائے گا میرے والے صاحب اوراں نے میں جدو دینی تعلیم تو فارغ ہویا تو میں انو والے صاحب اوراں نے فرمایا کہ تو او فلاں شہر دی مسجد دے اندر وہ بندے میں انو بڑا مجبور کر رہے ہیں تو اٹھے جا کے جمعہ پڑھا آیا کر پہلی دفعہ میں گھروں نکل رہے ہیں نہیں سمجھو بھی میرا پہلا بیان ہو گھڑا آئی اسٹارڈنگ میری ہو رہی ہے میں گھرے چون نکل رہے لگا ساڑھی جڑے گھر دی ہویلی در دروازہ آئی اتھو تک میں پہنچے ہیں والے صاحب اوری پھر پچھو آگئے میں نے انہاں بھلایا انہاں اور بھی کئی نصیتہ فرمائی ہیں چونکہ میرے جو پہلا دن ہائی اسٹارڈنگ انہاں پھر پہلے دن ہی میری غینمائی فرمائی انہاں فرمایا گالے ہیں پہلی گل اے ہے کہ جدہ بھی سٹیج تے ممبر رسول تے بات کرنی ہے مسئلہ بیان کرنا ہے ٹھوست مضبوط کرنا ہے ممبر رسول تے کچھی پھلی گال دیکھا دوسری کال انہاں فرمائی جدہ بھی جتہی اللہ تبلیغ دا موقع دے وے تک کسے دی زادہ یا کسے دی جماعت نو ٹارگر نہیں رکھنا خالصہ اللہ بھی رضا نمل ہوگے خاطر رکھنا ہے تیسری بات انہاں میں نے فرمائی کہ یہ رب دا کان ہے بہت بڑی اچھی شان اللہ اے دینال جتنا زیادہ پیار تے جور تے تعلق رکھ سیں اللہ اتنا زیادہ تے انہاں شان تے غروج رسی فروا اتنا چیزیں ہوں پہلے دن تو میں نو اے نصیحت فرمائی الحمدللہ سمہ الحمدللہ خدا دے گھرج بے کے کہہ رہے ہوں نہ میں نے آج توڑی کدھی فیس دی فکر پئی ہے نہ میں کدھی جتے جانا اے سوچ کے کدھی دیاں بس سوچ اے ہوندی ہے اللہ اوہ بول بلوائے جہن دے ذریعہ اللہ میری مغفرت فروا دے بہرحال فرمائشہ جڑی ہیں نہ ہو اوہ نہ نکیتیاں کرو جڑے ایک ایک تکریر پورا پورا سال رٹی رکھ دے گا ساڑی تھا ہم نے تا پہو دا اللہ دا قرآن تے اصا جس وقت اللہ دیس رحمت والے سمندر بے کنار اچھ وڑ دے ہیں پھر دل کردہ بے انجھ تیر دے جاویت رب دا قرآن پڑ دے جاویے پہلی علامت پہلا در پہلا نمبر پہلا قانون رب دے قرآن نے جو پیان فروایا ہے جس دے ذریعہ ہر مسلمان دے ایمان اللہ محفوظ فروا دے دا منے سو بیڑے میری نا منو رب دی منے سو اللہ دیتا مان لہی سو یا ایوہ الذین آمنو لَا تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِ دیکھا یہ اللہ خطاب اور ایمان دارانو پیان کر دے اوہ ایمان دارو جے اپنے ایمان نوں بچا کے رکھنا ہے اپنے ایمان نوں ڈاکھوان تے جو رکھو لوں بچا منا ہے اپنے ایمان نوں محفوظ رکھنا ہے پہلا میرا کانونیں آئے لا تُقَدِّمُ بَيْنَ جَدَي اللَّهِ وَرَسُولِ جِتھے میرے مہمون محمد معصوم دا بولا جاوے جدہ میرا سونا پہلا مبر خطاب فرمارے آوے جدہ میرا پیغمبر بیان فرمارے آوے اس وقت میرے پیغمبر دے بیان دے بات کسے دا بول نہیں چلنا کسے دا قول نہیں چلنا کسے دا کوئی فتوہ نہیں چلنا جویں نبو ودہ سیرہ آخری بھن کے آیا ہے انجھے خطیب الامبیاء میرا محمد مصطفی چلو جے انجھ گل نہیں سمجھا رہی میرے تو پہلے مولانا بدل کا یوں پہ بیان فرمائیں دے ہم اس تو پہلے بھی کسے کیتا ہو رہا ہے آخری میمان خصوصی آگئے کلیم اللہ جدہ اس دا بیان ہو جاؤنا ہے والا ساری کانفرنس ختم ہو جاؤنا ہے اس دے بات کسے مولوی دا بیان نہیں ہونا اللہ فرمان دے میرا آدم بھی آیا ہے اوہی بول بول کے ٹر گیا ہے میرا ابراہیم خلیل اللہ آیا ہے اوہی بول بول کے ٹر گیا ہے میرا موسیٰ کلیم اللہ آیا ہے اوہی تقریرہ کر کر کے ٹر گیا ہے میری نبوی کانفرنس دا آخری میمان خصوصی بڑھ کے آیا ہے تا میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے جدہیں میرا آخری میمان بول بجائے جدہیں دقو آول آ جائے ایدی زبان مبارک متحرک ہو جائے والا ساری دنیا دے بولانو چھوڑ کے میرے محمد الرسول اللہ دے بولتے عمل تسا چکرے آئے تاڑے ایمان میں اللہ خود معافوض کر لہونا ہے ایک قانون کہیں دیسے آئے سورہِ حجراتِ چھبی پا رہا ہے کتو پا رہا تھے سورہِ حجراتِ اللہ فرمان دے ایک تائے کہ میرے محمد سورہ دا جدہ بولا جائے اس وقت ابو کسے وڈے چھوٹے دا بول چل سکتا ایک نمبر دو ایک نمبر تے بازے انہیں ہوندہ ہیں مثلا میں زلوکار نوہ دھانکے تو ویندہ پین بچھا لالیاں دکانہ تے اے میرے پیسے لے لے تے میرا سودہ بھی لے آویں فلانی چیز بھی لے آویں فلانی بھی لے آویں اے میں نواتا ہے ٹھیک ہے جناب پیسے میرے کولو آگئے تو آڈے سارے سودے میں لے آویں تے جس وقت پانچ دس منٹ گزر دین وال انہوں میں اس وجہ تو آدھا مطا انہوں میرے سودے بھول نہ گئے ہوئے میں انہوں اپنے سودے گن گن کے سنا میں لگ دا آجا میں مکمل گن کے دسے نہیں ہیں تے ایک پہلے بول کہ میں انہوں آدھا بس کر بس کر میں انہوں پتہ ہے جڑی جڑی شاہ ہے میں تیری لے آویں یعنی میں انہوں پہلے ٹوک چھوڑے دا ہے اللہ فرما دے نانا اللہ تو قدیمو میرا محمد پہ آپ بلے دا ہوئے مطا کو یک گو آکھے پاس کر محمد سانو سمجھا گئی ہے انہوں نے ناپ کریا ہے میرے محمد بولنوں نے ناپ ٹکیا ہے یہ نجھے کی توئے تو میرے محمد دی بے عدوی ہو جانی آئے میرے محمد الرسول اللہ دی کو صحیح ہو جانی آئے میرا پیغمبر ہیک واری بولے دو ویری بولے وی واری بولے توڑا کمی آئے اپڑے سیرہ ساتھ کے میرے محمد دے کالنوں سننا میرے محمد دے بولنوں سننا کیوں ہوں اللہ فرما دا ہے لا یسل کو نہ ہو بلکا ہول میں نو ربو ہون دی کا سمجھ میرا محمد میرے قرآن آلے کال تو اگا ودھ نہیں سکتا جدہویں میرے محمد نے بول بولنا ہے میں رب دے قرآن چھو بولنا ہے دنیا دی زبان دے اندر مغالطہ تا پیدا ہو سکتا ہے جیویں میں رب قرآن دا محافظہ ان یہ سہب قرآن دی زبان دا بھی محافظ کون ہے اس وجہ تو اللہ کریم فرماندہ ہے جدہ میرے سونے پیغمبر دا بولا ہے لا تُو قدیمو میرے پیغمبر دے بول تو اگا ودھن دی اجازت بولو یہ ٹپ گئے ہوئے تہین یہ سمجھو ایمان ہی چھو نکل گئے ایمان اگر بچا کے رکھڑا ہے جتھے میرے پیغمبر دا بول آجائے تو اٹھے ہی کھلو گا ہے ہاں مولوی دی بات آئے پیر دی آئے بزرگ دی آئے استاد بھی آجائے شاہ دی آجائے گدا دی آجائے جس بڑے دو بڑی شخصیت دا قول آئے انہوں پہلے سوچ سمجھ پر ایک بھی ایدہ قول میرے محمد دے قول نال مل دا ہے یا نہیں مل دا پھر من مگر جتھے میرے محمد سوڑے دی سوڑی زبان آجائے اللہ دیم مان پہلے لائے سوچے اندہ بات اجائے کیوں خودی وجہ یہ ہے دنیا دی ہر زبان اج مغالطہ آسکتا ہے محمد دی زبان اج مغالطہ آسکتا ہے نہیں آسکتا ہے اتھے سب تو پہلے مننا فرضے جتھے پیغمبر دا بول اور اللہ خود فرما دا ہے لا يسبقونہو بالقول وهم بعمرہی یاملون میرا سونا پیغمبر ساڑے قول تو ساڑی بات تو ساڑے حکم تو نہ اگا ٹپ دا ہے نہ پچھا ران دا ہے جیوے جیوے محمد رو حکم مل دا ہے یاملون سب تو پہلے میں رب دے حکم تو میرا محمد خود عمل کر کے بھی کھا لے دا ہے اپنی امانت دیانت نال دسو سوڑے محمد پاک دی پاک زبان کدی قرآن دے مخالف ہو سکتی سارے بولو بولو یا سوڑا محمد پاک دی پاک زبان کدی پاک قرآن دے خلاف نہیں ہو سکتی خود اللہ آدھا ہے کہ میں نو اللہ ہو وردی قسمی دے میرا محمد میرے قرآن تو اگاں ودھدہ ٹپدہ نہیں دو چار بول بھی سڑا یہ سوڑے محمد پاک دے تاں ہی پتہ لگ سی جو بیچ کیڑا کھلوتا ہے بولو دعویٰ کرنے اللہ بار کیڑا کھلوتا ہے اندر کیڑا کھلائی اللہ کریم نے تاں فرمایا ہے میرا سوڑا پیغمبر بول بول رہا ہے اگو تین قیدہ لگائین کتنیوں ترائین سب تو پہلی قیدہ اللہ نے لگائی ہے اتقل اللہ خیال کرے آئے اے آم مولوی نہیں آئے کہ سن کے تے آئی گئی کر جاؤ جی میں توڑی آدھا تو دیئے اتنوں سن دے ہو تے اتنوں کڑ چھڑے دے ہو میرے محمد الرسول اللہ دی باتنوں سنی آن سنی نہیں کرنا جی این کی تو ہے تا اتقل اللہ وال میری مار کو لوں بچ سکتے بولو جے میری مار کو لوں بچنا ہے میرے عذاب کو لوں بچنا ہے تا جی میں جی میں میرا محمد الرسول اللہ بولدہ جاوے انہیں انہیں ہوتے ہر بولدہ نقصہ اپنے دل لے چھ جمع کریں داوان تے دوئی شرط تے قید کریں لگائیں گا ہے ان اللہ سمین علیم بازے بازے انہیں ہوندہ ہے بندہ قرآن بیٹھا پڑھ داووے بظاہر ویچے آ کے سن دیتا بیٹھے ہوندے مگر ہیک دوئے دیکن نچ گال کرن اے دیکھے ساڑے خلاف پڑھ دائی اے دیکھے یہ او دھتے فتوہ لیندہ پہ بیٹھے ہوندے نا بیٹھے اللہ کریم فرماندہ میرے پیغمبردہ پولا لے تے وقت میرے محمد چھپ چھپ کے ایک دوئے دیکھنے دے اندر کے سرگوشیاں کرے دے پائے ہو اس وجہ تُو بندہ چھپ چھپ کے اے دین خلاف مشورتائی پہ کرے داؤں دے کہ محمد نو تا پتا کوئی نہیں لگنا اللہ فرما دا ایتھے میرے محمد عزت تے عدل تے احترام دا معاملہ ہے جیڑا چھپ چھپ کے میرے محمد قول دے خلاف منصوبے پہ پڑھیں دا ہوئے اینا اللہ سمیور اوڈیاں کرنا دے اندر خسر خسر کرنے والیاں بولو اوڈیاں نہ سنی ون والیاں اگو اللہ تری قید لگائیے علی مول بازے بازے بندے ہیں جو دین بزاہر تا آدن کے اصا یار عاشق رسول ہیں اصا تا غلامی رسول میں موت بے قبول ہیں دعوات کریں دین تیری صورت لاسانی آئے قربان جاویے تا محمد لاسانی صورت تے اللہ فرمان دے اتت میرے محمد دی ہر گل منن والا کھلائی نے علیم تے دے اندر دل جلوکے ہوئے گاندنوں جانن رہ لکانے معلوم ہو یا اللہ جسنہیں چاندہ ہوئے جے میرے محمد دے دسے ہوئے ایمان لے صدق دے ہوتے زندگی پسر کرنے دا ارادہ جے توئے کر لے آئے تا آ تے نو ایس ایمان دی اللہ دے اندر رکھڑ دے طریقے میں اللہ دس دے لاؤ ایک تا میرے پیغمبر دے کال دے مقابل دے اندر کائے وڈے چھوٹے بھی باتروں اہمیت نہ تے ہوئے دوئی گل اے ہوئے جوئی سوڑ لے دیل دیرا تھردہ پی آوئے دیل تیرا کڑدہ نا پی آوئے جو محمد قرآن پڑدہ ویندہ ہوئے تو قرآن چل کے تیرے دیل چھوڑ دہ ویندہ ہوئے اللہ فرما دے جدہ انہیں شرط دے مطابق تو اپری زندگی پسر کرنے دا ارادہ آج پیدا چکار جلسہ پیچھے ختمونے تیرے ایمان میں اللہ نے پہلے معفوض کر لاؤ روئے سب تو پہلا قانون اے ہے جتھے محمد دا بول آ جائے اتھے مولویہ نو چھوڑ دیو مگر سوڑے محمد دی زبان نو چھوڑا دی اجازت کوئی نہیں میں کسے مولوی دی گلتہ نہیں کر رہا میری بات نو ٹھک رہا ہو میرے جا کروڑا رل کے آوین محمد دی ٹھوک مبارک نال بھی کوئی نہیں ملے سکتا جس پیغمبر دے لعاب دہن نو بھی اللہ زمین تے نہیں دھان بیدا جدہ بھی لعاب دہن سٹن دا پیغمبر ارادہ کردہ ہے کوئی نہ کوئی غلام مصطفیٰ بھائی کے آن دا ہے اس لعاب دہن نو اپنیاں ہتھا دیاں تلیت لے لئے لائے پھر اینج مل کے اتنے نہیں تلیت لعاب دہن نو مل کے اپنے چہرے ہیں دے مل کے اپنے چہرے ہیں نو منور فروا لئے بھلا او غلامان مصطفیٰ بھی کدی محمد دے بول نو چھوڑا دا تصور پیدا کر سکتے اس واسطے اللہ کریم نے پہلا قانون رکھے آئے یہ ایمان دا دعویٰ کی تا ہی اس نو محفوظ رکھڑا ہی تا میرے محمد دے بول نو محفوظ رکھا اگر اس نو چھوڑ دیتا ہے تجیرہ میرے سجن دا نہیں لگ دا وہ میرا کے لگ سکتا ہے سوڑا محمد کریم اللہ دا محبوب ہے کے نہیں ہے اس تو پہلے جتنے پیغمبر آئے انہاں اللہ نو محبوب بنایا ہے خود محب بنے مگر جدہ سوڑے محمد دا نمبر آیا ہے اللہ خود محب بنے ہیں محمد رب دا محبوب بنے ہیں اسے واسطے حدیث شریف دے اندر ہے آندا ہے من احب شیعن اکسارا ذکرہ ہو جس بندے نو کسے چیزنال محبت زیادہ پیدا ہو جائے تو محب ہمیشہ محبوب دا ذکر اکسار ہر وقت ہو دا ذکر کیتی رکھنا ہے وہ انجے ہوندہ ہے کہ نہیں ہوں بعضے بعضے بندے بٹے رہے ہیں آلوی پیار کریں دے ہاتھیں چائے پھر دے اندر ہے لوگ دنیا جہاں دی گل کریں دے او جڑا بٹے رہے ہیں آلو ہوندہ نا بھین جا کے آپ نے بٹے رہے دے فضائل بیان کر رہے ہیں جو روک آر رہے ہیں کیونکہ او سنو پیار جوں سے بٹے رہے رہے ہیں ککڑ رکھنا اللہ بندہ دے رہے ہیں وہ جتھا ہی باسی آپ نے ککڑ دیئے طریفہ بٹھا کریں دوں سے کیونکہ انہوں پیار یوں نا چیزہ نا اسے طرح ہوندہ ہے نا اتلاف بولے اکسارا ذکرہ وہ بندہ اس چیزہ اکسر ذکر کر دے اللہ نے سوڑے محمد کریم وست کیا فرمایا ہے اللہ نے فرمایا رفعنا اللہ کا ذکرہ میرا سوڑا محمد کریم جی میں محب آپ نے محبوب دے ہر تھا تھے ذکر دیا دھمہ پہندہ ہے او میرا محمد تو بھی میرا محبوب ہے جتھے کوئی میری تو ہی دیا ذکر کرے سی اتھائی میں محمد دی تاریف دیا دھمہ پہندہ مطلب کیا ہے زرہ زرہ کائنات میں اندر جتھے اللہ نے اپنی ربوبیت رو ظاہر کیتا ہے اتھوں تک اللہ نے ودیت رحمت نبوت رو ظاہر فرما دیتا ہے جس پیغمبر دے ذکر نو اللہ اتنا بلند فرمائے اس نے بولنو سوڑ کے تے بندہ آئی گئی کر چھوڑے او مسلمان اور یا انجنج کرو یا انجنج کرو مسلمان کوئی نہیں پا میں بریلوی سڑھائے پا میں دیوبندی سڑھائے پا میں حیاتی سڑھائے یا اشاعتی سڑھائے یا مرکزی دا سڑھائے اللہ فرماندہ اے تا تسا آپنیاں تقسیمہ کی تیا نا میں جی رہ پڑے ایمان نو محفوظ رکھڑ دا بوردہ سے آئے اوہ اے قول محمد الرسول اللہ بھی حفاظت کرنا بول محمد الرسول اللہ تے ایمان رکھنا اللہ فرماندہ ہے میرے محمد دے ہر بولتے ایمان تُو چا پیتا کر پا میں تُو پریلوی سڑھائی رکھ میں نو رب ہوار دی قسمیں مردے دم تک میں اللہ قدی تیرے ایمان نو زائے ہوار ہی نہیں ساڑھا جڑا کانون ہے اوہ اے ہے کہ میرے محبوب دے قول نو چھوڑا دی اجازت کوئی نہیں ہون دو چار قول پڑھئے قرآن پاک دے سمجھی بیٹھے بے کائنکہ لگنی ساڑھی وقت کی اچھے قرآن پڑھا اوکیویں تو شبینے آلین بھی برداشت کر لئی دے پڑھ دے تو ہو بھی قرآن ہے اللہ اللہ مردے دیاں قبرتے قرآن پڑھنا عوام پچا لے دی ہے مردے پچا لے دا ہے مگر ایتھے بے کے قرآن نو پڑھ کے سناونا ایک واری پھپھر حلدہ ہے یہ نہ سوکھا کام ہوندہ نا تو سونا محمد کریم اس قرآن پچھے اپنے دندان نا چھہید کراوے آب سونا محمد معصوم دے قتل دے منصوبے نا بڑھے نا بھائیو جیسنو اللہ کریم قرآن سمجھر دی توفیق نصیب چا فرمائے انجھے سمجھو اللہ نے او دی جولی دے اندر دوہ جہانہ دے خزانے پاتھ ہوئے مشورہ کرو دو چار قول قرآن دے پڑھئیے قوم دے مشورہ بھی تو ہونا چاہید ہے نا جمہوریت بھی ہوئی تے جمہوریتی تبدیلی آلی ہوئی تبدیلی دے ایڈی سٹھ لگ گیا نا جہون تو سا خواب ہے کہ تبدیلی تبدیلی کرے دے رہا اللہ اللہ اس تبدیلی تے لانت کر اپنی زندگی دے اندر سنت نبویتی تبدیلی پیدا کر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول بول دیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاگ دے پایا ہو رہا قَالَ الظَّالِمُونَ انتتبعون 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 اللہ دے محبوب محمد ماسون خود پہ پڑھ کے سڑھیں دے انہوں لوگوں اے ظلم دی حالتی نے کہ اے میں محمد دے بارے لوگا نوان دے ہوں کہ ماز اللہ محمد دے دماغ ٹکانے تے رے آ کوئی نہیں ہے مسہورا مسہورا آئے مجنون یعنی ادھ دماغ دو تے انجدہ جادو چلے آئے کہ ماز اللہ سوڑا محمد دیوانہ تے پاکا لوگ سوڑے محمد کریم دی امانہ دیانت وے کو کہ بھا میں او الفاظ پیغمبر دے خلاف بولے گئے مگر سوڑے محمد کریم نے انہوں بھی عوام تک پہچاوڑ دے اندر کسے قسم دی خیانت ہے نہیں فرمی اللہ دے پیغمبر نے جدائے بولے کہ ویکھو میرے مخالف میرے دشمن جڑے لوگیں او میں محمد نو قدیہ دن کے مسہورے قدیہ دن مجنونے قدیہ دن کے شائرے قدیہ دن کے سائرے قدیہ دن کے حوضہ قضال قدیہ دن اشہر یعنی معاذ اللہ محمد شرار دیائے محمد معاذ اللہ کا ذات جھوٹا ہے قدیہ کچھ آدم پیغمبر نوتے قدیہ کچھ بیادیل اللہ دے قرآن ہونے سوڑے محمدیا صفان ید اعلان پہ کریں دا ہے انظر کئی فضرب لکل نمسان انظر ویٹ سائی میرا پیغمبر ایک کیڑے بے حیاء ہیں جیڑی تا ہے پیغمبر تے الزام کھلے لیندین جیڑی تا ہے پیغمبر نو بدنام کھلے کر دین انظر ویٹ سائی نا کنجرہ دا حال ایڈے گندے مخالف ہیں کہ میرے محمد تے بھی پھوکر تُو نہیں پیران دے میرے محمد الرسول اللہ تے وہ تو ہم تے الزام بھی لانا تُو نہیں پی کھلو دے سوڑ میرا پیغمبر جیڑا میرے پیغمبر تے اطراز کرنوالا ہوئے فضلو اے ان یہ گمراہ ہو کہ مر جاؤنے یو جے بد نصیب نمی اللہ ایمان نصیب بولو فضلو اے کون زلالت دا کے مانا ہوتا ہے گمراہ راہِ ہدایتو ہٹے ہو اللہ فرمان دا جیڑا میرے پیغمبر نو مسہورہ کھے فضلو او کونے گمراہ تا کوئی آرہ ہے او کونے گمراہ او جڑی سنی ہوئی نے آواتے ہودا اے او وہ ہنے جیڑا پیغمبر تے مسہوروں وندا ہو بہتان پیا لیندا ہوئے یا عقیدہ پیا رکھدا ہوئے یا نظریہ پیدا پیا کرے دا ہوئے یا میرے محمد دے بارے اینج دی سوچ رکھن والا ہوئے اللہ فرمان دا ہے فضلو او بھاں میں مکہ چران والے تاویں گوم او رائے ہدایتیں کوئی نہیں ہے فلا یا ستتیوں نے سبیلا جے ایو عقیدہ رکھے ہو سر اینجے کافروں کے مر ویسے کدی میں اللہ ہدایت دی پڑھے نصیب لا یستتیوں نے سبیلا او میرے محمد دی سبیلتے آ سگدا نہیں ہے ہونو تھوڑا جی اگار کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں نو مسہور مننا قال الظالمون ایکینا لوگان دا کام میں بولو بولو دو سیار جےڑا میرے پیغمبر نو آکھے جوئے دا دماغ ٹکانے تے کوئی نہیں جےڑا میرے پیغمبر نو آکھے کے سہر زدہ ہے جادو زدہ ہے جادو دی وجہ تو ادھے داڑی علی والوی گر گئے جادو دی وجہ تو ماز اللہ محمد مرد میں قوت تو ہی معروم ہو گئے جادو دی وجہ تو مستقل محمد کریم نسیان نے مریض بن گئے جادو دی وجہ تو سوڑے محمد الرسول اللہ علیہ عزباللہ غلط بیانیاں کرن لگ گئے اے سوچ جیری میرے پیغمبر دے بارے رکھنا ہو اے مومن تکا وہ نہیں بک کال الظالمون اے ظالمہ تکا میں جڑا میرے محمد دے بولتے اطراز کریں میرے محمد بھی سوچتے اطراز کریں حالکہ میرے پیغمبر دی جو چیز بھی آئے میں تا پیغمبر دی ہرہ حرکت دی اندر رحمت دا خزانہ بنایا ہے میرا پیغمبر بولے تا رحمت رووے تا رحمت حسے تا رحمت چل تا رحمت میرا پیغمبر دے سونا تا رحمت میرے پیغمبر دے پول جرحمت میرے پیغمبر دی خسلت عادت سنت سیرت جرحمت میرے پیغمبر دی صورت بصیرت جویرامت میرے پیغمبر دے آدات خسائل دے اندر ویرامت میرے پیغمبر دے آمال و افعال و اقوال دے اندر ویرامت میرے پیغمبر دے یمین و شمال دے اندر ویرامت میرے پیغمبر دی قیلت کال دے اندر ویرامت میرے پیغمبر دے یولو مال دے اندر ویرامت میرے پیغمبر دے اسرت یسرت فکر دے اندر ویرامت میرے پیگمبر دے حضرتے نظرتے پدرتے زوہرتے اثر جی رامت میرے پیغمبر دی اچھاؤ آیا 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 موسیقی 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 کار نہیں کیا اللہ واتو سنو قدی کسے ڈاکون ڈاکا ماراں دی جو رہا تھے نہیں دینا پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اُتے جادو تا اثر دا لوگاں تے سامنے اقرار کرنا اعلان کرنا مسلمانہ دا کام نہیں ہے بلکہ قال الظالمون اِقارن بولو ظالم تو ای ہو جی اظالم جیڑا نبی دی ذات شخصیت رو محفوظ نہیں سمجھ دا اللہ فرما دا فضلو اصلا میرے رسول دی شریعت رہا لے کوئی تھا لگ ہون بھا میں قلیم اللہ اقیدہ رکھے تھے تقریران کرے تو ہاں فضلو ہوا ہے رائی ونڈ لگا جاوے تاوی میں جلے اپنا نہ لے اس لئے تھا بڑے خوش ہوئے یہ تھے کسے جماعت نو مقدم مت سمجھ ساری کائنات دا سہرہ بنے آتا محمد الرسول اللہ بنے آتا میرے محمد دا حیاء کر میرے محمد محصوم دا حیاء کر ادب کر اس کی عزت کر میرے جائے لکھا رسلن پھڑے کر لانت کر جیڑا سڈائے سید تے میرے سیدل ان سے وال جان سیدل کائنات محمد دا حیاء نہیں کردہ وہ کسے چھوڑے بھی رسل دا ہو سگدہ میرے محمد میں نخان دامدہ نہیں ہو سگدہ محمد الرسول اللہ دا عاشق محب ہو سگدہ دنیا نکان کر لوے مگر محمد نکان کر وست تیار نہ ہوئی سڈائے سید سڈائے سید تے پیوے بھانگ سڈائے سید تے میرے محمد کی سنت دا کرے مزاق وہ میرا سیدلی نسل دا ہو سگدہ ہے میرے محمد دا کچھ بھی لگ سگدہ نہیں ہے کیونکہ ساری کائنات دا سید بڑھ کے آیا تا محمد الرسول اللہ بڑھ کے آیا جنہ میرے محمد سید دا حیاء نہیں کردہ میں اس دا حیاء کردہ تا میں تو وڑا بے وفا کون ہو سگدہ کلمہ محمد دا پڑھا تے حیاء میں چونے تے بھی راسی لے کردہ مگر محمد الرسول اللہ دا نہ کردہ اے خدا دی قسم ہے محمد الرسول اللہ اے کوئی عام جی یا پیغمبر نہیں اے صرف خاص اللہ نے اجدہ چھوڑ کے بنایا ہے زمین تے پچھے آیا ہے نبیہ کو لگتا اللہ پہلے لے لے آئے ہو میرے نبیوں تُسا بھی اپنے اپنے وقت دے اندر دنیا تے وین آئے خیال کرے آئے اگر تُسا ایک لکھتے چوی ہزار گمبر دنیا تے موجود ہو تے بیل فرض توڑی موجود کی دے اندر میرا محمد دنیا تے آ جائے تے او آکے اعلان نبومت کرے تا پھر خیال کرے آئے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ مَلَا تَنْسُرُ النَّا میرے محمد دی موجود کی دے اندر کوئی نبی نہیں چل سکتا تیرا پیچھے دا پلیت ملت بیر کی تو چل سکتا ہے چل سکتا ہے میں بیٹھا اصل دے اندر دفاع کرے دا تا سوڑے محمد دی عزت دا سوڑے محمد کریم دی عزت کے قدر کر جت ہے میرے پیغمبر کا بول آ جائے مولوی پننا بال کے کتابات یہاں لے آئے نبی تے جادو چل گیا اے فلانی رتے چوتے علی دے وجہ لکھئے پہ اے لکناؤ علی جہ لکھئے پہ اے رائی وینڈ علی جہ لکھئے پہ اے دیو بند علی جہ لکھئے پہ اے فلانی جہ لکھئے پہ فلانی جہ لکھئے پہ تو انہوں کے ساریاں چاہ کے گھر لے والی میرے کو نجیرہ رب نے خدا نہ بھیجیا اور قرآن ہے قرآن ہے کہندہ ہے دنیا خلق ہو سکتیے میرے محمد یا والی دنگا کوئی نہیں کر سکتا یہ پیغمبر نے شاہد رب دا قرآن ہوئے اس پیغمبر نے مزید کسی گواہی تے شہادہ بھی ضرورت کوئی نہیں ہے نرازتہ نہیں ہوں دے پہے جی آجتہ میرے خیالے ادھا گھنٹہ ہوئے ہیں چار گھنٹے پہے نہ جائے آجتہ ہیک کانون تے بیٹھے آئے ہیں یہ تہ پانچ ہے کتنے ہیں پانچ کانون پانچ نمبر شکر کرو اگے چھے سر دیا ہے ہیک تم آج گھٹائی بیٹھا سوکھا ہو گیا نا اسلام ایک دو ویری وقت سڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ دو ہوتے ہیں اور کھلو سا ہیں اللہ ہو اللہ خیر بارال پہلا قانون اللہ نے دسے آئے اپنے ایمان نو محفوظ رکھ نہیں تو جتھے میرے معصوم پیغمبر دی معصوم زبان دا بول آجائے بس اتھے ہی تیری بریک پھر سجے کھبے میں کھل دی جا جاتے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایک موقع دو تھے صحابہ اکرام نو مورچ تقسیم کر کے دے بھی تھے جہاد دے موقع تھے جنگ دے موقع تھے مورچ تقسیم ہو گئے تو بھئی فلانے مورچ تقسیم لگا جا تو فلانے دے تو فلانے دے نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا بھئی مشرک ہوندہ انہیں چپاتا کتا چپاتا کتا جانے دے جیڑا چھوپ کے پچھو آکے لطنج پائے گئی دا بازے بازے سیانے بندے ہی ہو جائے کتے دے گالج گھنٹی پاچھ رہے دے بھئی پچھو نس کے آنے لگ گئے دا بندہ پہلے غشی آ رہے ہو جائے یہ مشرک ہوندہ نہیں اس ویکھنے بھئی انہیں موہدین تے حملہ نہیں کر سکتا اس تاڑے چھوڑا کہ مسلمان نماز کر لے پڑ سے کیونکہ نماز دے اندر مسلمان دا دنیا لے پاس خیال نہیں ہوتا او دا جوڑ کے اندر آل ہوتا ہے او اتا جڑے آخل ہوتا تے اصاو نو پچھو چھوپ کے وان کے تیر شیر مار کے مسلمان نو شہیر کر لی سا اللہ دے رسول نے فرمایا گا لے اگر کوئی ضرورت پائے جائے ہوئے نا یہ کوئی اوکھا موکھا بڑھیں جائے تے تسا کوئی نفلی عبادت شبادت کر دے پہ ہو تو جسے لے ویکھو نا بھئی میری جان گھری پہ یہ ہے مخالفین دے اندر تو اللہ دے رسول نے فرمایا بھئی نماز دے سلام پھیر لوے آئے تو کسے اور لے تے اوٹ جاچ لگے جاوے آئے تاکہ توڑی جان نہیں بچ جاوے تے مشرق نال مقابلہ بھی ہو جا یہ نبی علیہ السلام نے ایک رخصد دیتی ایک صحابی کھلوتا آپ نے مورچے دے اندر مشرق تارے چاہیے ویکی رہی ہے تا دھیان ہو رپا سے جاوے تے مائز تے حملہ کرا اس جو ہی نماز نہیں تھی بھئی انجھ سورہ مزمل دی ابتدائی آئیات اپڑے ہی ہے تے اوٹ تو تیر لگا سائیت تھے گردہ نجھ لگے وطویو کھلا رہے ہیں دوسرا تیر لگا تیسرا لگا چوتھا لگا پنجوہ لگا لگ دے لگ دے لگ دے جس سے لے چھتیسوہ تیر او دے حال کے چٹا پہ آنا آگا اس سے لے اٹھایا جس سے ہم تلے گرے نالالے جڑے کھلے آنا انہوی دفاع تو کیتا مقابلہ کیتا ایک صحابی دوردہ دوردہ آگیا او دیکھو لو او تو کافر نس گئے نا انہو سمجھا بھی یہ تا ان ختم جو ہو گیا او آیا تو ساکھ ہے یار اللہ دے رسول جو آکھے آئی بھئی تو ساں دفاع دی خاطر سجے کبے ہو جوے آئے تو بھا تو کھلو تا کیوں رہے ہیں او ساکھ ہے ایس سوال دے جواب میں تاں دے ساں جو پہلے یار انج کا جتنا جلدی ہو سکدئی میں نو ملوم ہوندہ پہ میرے زندگی دے آخری سائن جتنا جلدی ہو سکدئی آخری دیدار میں نو محمد کریم دے کروا دے سوڑے محمد رسول اللہ نال میری ملکات دیکھو نا جان دی وطوی پرواہ نہیں سوچ گڑے پاس ہے کہ میری ملکات کھینے نال اللہ اللہ دور دا دور دا گیا سابی فی اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نوان کے دسائے آئے یا رسول اللہ توڑا فلانا غلام مجاہد فلان مورچے دے اندر کھڑائی او دے اونا حالت نزائے او دی آخری خواہشیں آئے کہ جدا میرا رو نکلے تا میری عقید سامنے صورت محمد رسول اللہ شہیدو ہو ونوالا تے اگاں سوڑے پیغمبر نو خبر دے ونوالا انہا دوں وہاں دا عقیدہی ہے کہ عالم الغیب کون ہے اللہ اللہ مورد بولو اللہ کیوں کہ انہاں دوں پتائی کہ پردیاں چوے کھنٹے جانر والا کون ہے اللہ تے صحبہ کرام نو سفر کر کے تے توڑ پیغمبر نو جا کے دسن بھی ضرورت بولو جے چلو تلو آجے شہیدو دا پیاں او جڑے ویلے دووے موجاہد نو آکھن لگ گایا کہ اللہ دے پیغمبر نو آنکے دس چلو او چاو نو آکھے آو کیوں پریشانو دا پیاں دم دم پڑو درو دو حضرت جی آئے یہاں موجود اللہ دا پیغمبر تا ہر جاتے حضر ناظرہ ہے تو کیوں پریشانو دا پیاں گئے اللہ دا پیغمبر تا تینو دا پیاں ہے نہیں اللہ دے پیغمبر نے تعلیم تے تربیت جڑی غلامان دکی تھی آئے پیغمبر نے قرآن مقدس دے بول سنا کے انہاں نو سمجھایا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب اللہ زرہ زرہ کہنات دا علم رکھڑا لکان بولو خیر بارال اللہ دے پیغمبر تک جدہ خبر پہنچی ہے اللہ دے پیغمبر آگئے ہیں تشریف لے آئے جو ہی آئے ہیں اوہ مجھاید وکڑا خوش نصیب ہے اللہ دے پیغمبر نے اپنے غلام دا سیر اٹھایا ہے تے اپنی رامت والی گو دے اندر دے سیر او نور رکھے آئے ہیں اللہ دے پیغمبر تو سیر جھکائی پھے ہے تے شہید وانوالا جڑا ہے نظرہ کھول کے سوڑے محمد دا دیدار پہ کرے دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا دیدار کرن لگیا نال نال بار بار ایک جملے بھی بلند جارے آگئے فوز توہ رب بالکعبہ فوز توہ رب بالکعبہ فوز توہ رب بالکعبہ اوہ سنگیوں اوہ میرے نال آلے ہو مینو رب کا بدقسم ہے میں کامیاب ہو گیا کیوں؟ کیوں کہ میرے اندر دیاں گوائیاں رب نے دیداری آئے ہیں تے میرے زائر دیاں گوائیاں محمد الرسول اللہ نے دیداری آئے ہیں فوز توہ رب بالکعبہ مینو رب کا بدقسم ہے میں کامیاب ہو گیا اللہ دا پاک پیغمبر تو فرماتے ہیں اللہ یارا میں جو توانو آکے آئے ہیں کہ کمسان دا جدہ توڑے اتے حملہ ہو جائے سجے خبے ہو گیا کرے آئے ہیں وال کھلوتا کیوں رہ گیا ہے اکھے لگایا رسول اللہ جدہ پہلا میرے اتے تیر آئے ہیں اس وقت میں آجات قرآن پاک دیاں پردہ کھلوتا ہوں رب بالمشرق والمغرب اللہ 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 فتخذ وقیلہ جدہ اے میں کھلا پردہ ہوں کہ مشرق تے مغرب دا رب وہ کل ہے میرے ایمان نے آنکھیں آگا ہے جیڑے پاسے بھی مو کریں رب تو وہ ہی آئے ہیں میری زندگی نو بچا منوالا کاؤنا ہے یہ اتھو نہ ساتھتا اس نے بچاؤنا ہے کیوں نہ ہوئے بھوڑو اتھے کھلو کے تیر بھی جھل لاؤ تے میری زندگی نو بچا منوالا کاؤنا ہے لا یا ملکون موتن ولا حیات موت و حیات مالک کاؤنا ہے بولو تو سہی آئے ہیں موت و حیات مالک کاؤنا ہے زندگی تے موت مالک کاؤنا ہے جیڑا بندہ تیر کھا کے مسالہ پکائی پہ آئے ہیں تیران دی چھٹ چھٹی ہے موت و حیات مالک کاؤنا ہے بول تو سہی نایا ہے اے دا اوکھا ویلہ تا تیرے ہو تے کدھی نہیں آیا تیری تا وچھی دھگی مجھے ایک ٹائم تے نہ ملے ستر وار ہی میاں نے دا بوہ چھڑے چھوڑے نا ہے کدھی کڑویاں کرائیں نا ہے کدھی پیڑے دم ودہ کرائیں دا ہونا ہے اور جے کچھ نہ ہوئے تا پرانے لیتر بھی مجھ دے گل جھ گھتی پہ آونا ہے نوے مکان پاوے تا ہوتے ہانڈیاں مودھیاں ٹنگی پہ آونا ہے دیل تا کریں دے کہ اوہاں ہانڈی چاکے پھٹھی کر کے تیرے بو تھاڑتے پھیر چھوڑیے مگر تیروں شرمو حیات نہیں آدھا ویک محمد دے بول دی لاج رکھن والے موسلمان آدھال اپنیاں کردنا دے اندر تیر چل گئے حلق دے اندر تیر پار کر گیا گئے مگر والوی عقیدہ ہی ہوئے جدہ مشرف سے مغرب درب ہوئے تھا میری زندگی تے مودہ ہی مالک کون ہے اوہ ہونوی تو اکھے کے یار چھے مہینے ہو گئے پتر نہیں پیاندہ ونیوں تبید لے آو ونیوں بکرا کالا دے آو تبید میں توانو زافران نہ لکھ دے سا گوپا کھڑتے بامن بیٹھے ہو دا ہے جیڑا تیرے میرے مال دا بھی لٹے را ہے تیری میری عزت دا بھی لٹے را ہے تیرے میرے امام دا بھی لٹے را ہے ادہ تیرے میرے امام دا بھی لٹے را ہے ادہ تیرے میرے امام دا بھی لٹے را ہے حرام ہے کہ نہیں ہے تیرے میرے امام دا بھی لٹے را ہے تیرے میرے امام دا بھی لٹے را ہے تو انہا ہے کہ کوئی ناؤ اللہ دے قرآن بھی لٹے دا بھی لٹے را ہے اللہ سے را ہے کہ جیڑا تیرے تیرے امام دا بھی لٹے را ہے تیرے محمد بھی لٹے را ہے ادہ تیرے امام دا بتا ہے تیرے مقام دے را ج FAiniur محمد خیر الانامدہ بھی آتاب ہوئے اس سا پوچھتیا یہ جا ہوندہ ہے کہ تو دنیاں دے لپنا کوئی نہیں آئے جیڑا میرے محمد دی پہ عطبی کرنے والا ہوئے میرے قرآن دی پہ عطبی کرنے والا ہوئے اللہ فرما دے ہو میرا سوڑا پیغمبر دیکھتا ہے پیغمبر دے بول دو تا یقین رکھن دا تیرے گناہ مانے حق دا کر دیتا ہے چھتی تیر لگ گئے مگر وطوی کھلا پڑ دا ہے رب المشرت والمغرب لا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا سمیع لا علیم اللہ اللہ لا خبیرہ اللہ لا مجیبہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا صدارہ اللہ لا غفارہ اللہ اللہ لا جبارہ اللہ لا الجبارہ اللہ 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 فتخیب ہو باکیلہ اللہ یملی کو نموتا غلا حیاتا سارا کو جو چھلنی کرائی کھلوتا ہے والوی آدھا کھلوتا ہے میرے ایک ایک سادہ مالک کاؤں اور تبید لکھڑا لے بندے دا پھالے جیڑے بدھی بیٹھے اوئی بولو سوڑے محمد دے بول دے قدر کرنے دا حق ادا کر دیتا ہے اے صحابے پیغمبر میں سب کچھ لٹا دیتا ہے مگر محمد دے بولنو نہیں چھوڑے سبقے ملے آئے کہ اگر ایمان بچا کے رکھنا ہے تا سوڑے محمد دے بولنو محفوظ رکھا او نزائت برباد نہیں ہو ٹھیک بھائی ٹھے ہو بڑے سیانے ہو تسا آپ گھر ستے پہ اس نے چھوڑا نہیں انہیں گھر چھوڑے بھنجو تسا اللہ اللہ بھنجو مالوی دے سر کھاو تسا ٹھک دے تنے نا پہ اللہ دے پاک پیغمبر میں گھڑ گیا رسول اللہ فضل تو و رب القعب میں نو رب کعب دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا کیوں میں سونے محمد دے سونے بولتے پہرہ دیتے اپنی جان دا سودا کی تے مگر سونے محمد دے سونے بولنو چھوڑے نہیں آئے مطلب اے ہے جڑا پیغمبر دے بول دی حفاظت کرنا والا ہو کدھی او شرک والی لاند دے نیڑے نہیں لگ سگدہ کدھی بیدد دے نیڑے نہیں لگ سگدہ کدھی سونے پیغمبر دے چیرے دا دشمن ہو سگدہ ہو سگدہ ہے یہ جڑا بندہ داڑی منہیندہ ہے نبی دے چیرے نال محبت کریندہ ہے یا عداوت کریندہ ہے بھائیو اللہ دی قسم ہی نے دعا اے کرو جو شالا اللہ دن قیامت دے ساڑھے کل سوال کوئی نہ کرے اتے پتہ ترتیب کے ہو رہی ہیں اینجھ اللہ دا عرش لگا پے ہو سی مستوی عرش رحمان ہو سی رب دے عرش دے سجے پاسے اے قرآن کھلو تا ہو سی کبے پاسے محمد بے عیبت بے مصال نوجوان کھلو تا ہو سی اے اس لیاں گوانیاں دے سی تے اے اس لیاں گوانیاں دے سی اے اکسی کہ یا اللہ ان قوم اتخذو حاضر القرآن مہجورہ میری اس قوم نے اس میرے سجن دوست قرآن دنال بڑی مخالفت کی تھی بڑی عداوت کی تھی ایک قرآن بول کے اکسی یا اللہ میں نو تیری کبری آئی دی قسمے یا محمد نے میں قرآن نال یاری نی بھاور دا حق ادا کر دیتا ہے اگو کھلو تا ہوئے بچھال اللہ مسلمان داڑی منا کے اللہ آکے بھئی اُرے آوے نا اے وال کیوں منا ہے نی تے رب جتھے کیوں چا کرے اگو جواب اللہ جے آکھ ہے نا سونے پیغمبر نو لیمت و حرم اینو حرام کیوں کی تھی اُتھے پیغمبر کو لئی جواب ایک جہاد دے موقع دو تے منافقین نے بہانے بنا کے تے نبی کو لئی اجازت اللہ وہ یہ شروع کر دیتی ہے آجی حضرت جی پچھو میرا گھر کل لائے اس وقت میں اس وقت جہاد اچھا آ سکدا اے منافق بہانے بنے دیا نا سونا تیرے نال ونیڑ واسطے دیل تا کردائے مگر کیے کرنا ہے پھپھی جڑی ہے نو بیمار پھئی ہے بیچو میری بڑھری جی مائے او دوی چوکڑا ترٹا پہ ہے مائے تو آڑے نال اللہ دے رسول تا بزاہ رونا دی گلنا تے اطماد کرنا ہی نو تے اندر دی حقیقت تا کون جاڑ دا اللہ دے رسول آکھا بے ٹھیک ہے میاں تو سو جاؤ تھوڑی در گزری اللہ فرمائے لِمَا اَزِنْ تَلَاوْمُ وَسْوْرَا انہا نو اجازت کیوں دیتی یہی اے کیوں جدا او شین شاہ چکرے تا پھر محمد جائے نو بی سر نیوامن تو علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اللہ چاہ پچھے بے اینج کیوں کی تا ہی جواب ہے اللہ نال اے آکھے بے ایہ والوے کھنا میرے سوڑے محمد دے چہرے والے اس چہرے دے ہو سمتے تا میں اللہ قسم چاہیئے فاتو بے صورت مم مسلے ہی اے اے دے ہو سمتے اندر چار چاند لگامر وستے میں وال رکھے یا اے وال میرے چہرے پیغمبر دیتا ڈھک دے کھلے کھب گئے شک دے کھلے تا انہوں کے را آئے نظر آیا کہ تو منا کے تے گٹ رہی سٹے اندار کوئی ہے جواب تو وہ تیری ہجوکڑے کھاتے جی گئی ہوں تیری ہن نمازان تیری ہن تحجتوں تیری ہن خیرات تی صدقات کھڑے کھاتے جی گئیاں اللہ جی ہتنے گلتے بھی پھتھڑتے آ گیا تا پھر اُتھے سوڑا محمد کریم نے بھی سانو چھڑا وار دیتا کھاتے کھو نہیں رکھا رکھائی سو بھڑے ہوں دھون تو ہلا ہو جائیں رکھائی سو ارادہ تا کر ہو جائیں مفدین ایک کیے چلے دا نہیں اے نو رکھا وار دا ارادہ کر ارادہ ہے اکھو چا ماشاءاللہ انشاءاللہ لکول نہ مارو اکھو ماشاءاللہ ہوں ڈھل لے پائے گا بھے اس سے جی کوئی رولا ہوسی ماشاءاللہ اللہ ہو اللہ معلومیاں دیاں تھپاں جل جل کے کچھ سے آنے تو سمی ہو گئے ہو چلو خیر بارال اللہ کریم نے قانون بیان فرمایا کہ میرے سونے محمد الرسول اللہ دے ایک ایک والد موافق کان بولو اللہ وات اللہ دا پیغمبر ایک بولو اور پہ بولیند ایک ایک بول دا گوات شاید رب دا قرآن بڑن کے آئے ہوں تو سا ادھے دا موئے ہو پائے نظر آندے پائے ہو نعرے تکبیر اللہ نعرے تکبیر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے بول بولیند اوہ لوگو میرا ایلہ جستے موت بولو جستے موت نہیں آسکتی تے ایلہ تے ایلہ جنہ دے سر خالق خالق تے مخلوق دیوان کر کے وکھا دیتی آئے سا جتے مسجود دیوان کر کے وکھائی آئے کے یارو مابود تے ایلہ مشکل خوشا اوہ ہوندے جنہ دے سر تے موت آ نہیں سگدے تے مابود تے ولکم زور مخلوق اوہ ہوندی یہ جڑی اپنے وجود تو آئی اوہ موت لوٹا نہیں سگدے جیڑے اپنے وجود تو موت نہیں ہٹا سگدے اوہ کدی کسید مشکل خوشا ہو سگدے کوئی نہیں تے میرا علاق کی جی آئے اللہ دی قسم اللہ نے آیت القرس دی اپنے دا کمال بیان فرمائے اس وست اس آیت نو آیت القرس یعنی اس آیت اندر اللہ نے اپنی شہن شاہیت کمال بیان فرمائے اپنے آکھ ملا آگ مین ہو مان دی صفات بیان فرمائے اسے اللہ دی پاک پیغمبر نے صاحب کرام نو فرمائے او یارو جی تو خطرہ ہوئے کدھا ہی میرے گھر چڑھا کدھا پی جاوے چوری نہ ہو جاوے یا ساڑھے ام بالانو کدھا ہی شیطان تے جہن ستا میں نہ لگ جاوے چہن نہ لگ جاوے اس آیت کرسی دو تے جڑا پندہ ایمان وی رکھن والا ہوئے والو او مومل اسے آیت کرسی نو پاڑ کے ان چاروں طرح پھوک جمارے اللہ دی قسم او بھاو جنگل چلی چون مد ہوئے اللہ دی فاض دیا خود ذمہ وار اللہ لئی دا آن 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 آج بندے آیا تل کرسی دے وزیفے بھی کرے دے مگر وات بھی رون دے ودے ہند آیا تل کرسی دے وزیفہ بھی کرے دے جناب ساڑی پیٹی جپائے کپڑے پاٹے پیان خون لگ پیان کترے پیان ساڑھے پیسے ستال لگ گو یایت صدو کی چکا چال لائے جن نہیں چین دے تیرے گھر کوئی جن ران دے اینج جے کسے دے پیسے چاہوے نا زلف دے پیسے دے جن چاہوے نا جن چاہوے نا سالے شیطانی وساوے سال جن اور دائے سالے پاس دھیان نہیں کرن دے کیونکہ جے ادھے سوچ کتے اسے پولا اڈی الا یہ تھا ہی لگ رہا اے موٹور پہن دے مولیوں تے پی رہا دے اللہ دا پیغمبر پہ آپ فرمان جیڑا اس آیت ایمان رکھن والا ہو گئے تی وال او اس آیت رو پڑھ کے پھوک چمارے او دے گھردیاں حفاظ تر زن میں بھار کون سب تو پہلا کمال ربدا اللہ لا اللہ اللہ الحی القی اللہ اللہ حی اللہ جن دے موت 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 رہ گئی لا تاخذ ہو سینا تول ولانا او دے نیرے تک دی او گلی کمزوری بھی آسک دی تی مول وی اوری تا تا وی لکھ دی وی ریسٹ روم چھ لگے وی دن کے پیر اوری آرام پہ کرے لکھ لانا تی دا گا کن ٹو رہے تے ہون حضرہ تو اکے پہ کرے دن دنیا دا مشکل کشا بنے پہ رب رب دا کمال کتھو دے سگ دا دے سگ دا ایو ایو تا تا لگا ودا دا نو جوان نا دے کیونکہ اج کل دور جو ہویا ٹاچ دا کھڑی شاید ہر شاید ٹاچ کیتی ودا رہی کھئی جڑی کو حیال قطرہ ودا اس ٹاچ نہیں آکے سریں دا بے حیال بنا دیتا خیر بارال ایو تاڑ چون جم جم دے آلات دن مال وی تا ان حال تج بزر رے ہوندہ اس نوی سارا کچھ پتا ہوندہ ایو تن نو جو نن پھد کے آدھ میرے کل اینج دا تویز اینج دا تویز ودا استاج جی کئی نکال وی تویز ہے یا ماد آب الگل لے دی دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھے اس نا او سا کہ ماں پی ہو او سا جی شادی تا میں کرنی آئے مگر میں جتھے کرنا چا نا ماں پی من دے نہیں ایدو چھو اور ویا کھلو تا او دو تیری میری دیو جڑی آئے بے یا بڑنی کھلی آئے او ویا دی ہے کہ میں اس نال پر نی اونا نی ترک تھلے میں سردے دی آئے اس نال پر نی مہ پی در جان دی اپنی عزت چادران ماں خود رکھن واست او دن چلو یار ایت 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 دی نی کدر نکل بی نا جاوے ایل بچی خوچی عزت بی ساڑی لڑ نا جاوے او اپنی عزت نو بچا ماندی خاطر ماں پی ویچار رو رو اپنی مو چھپا رہے او دی وزائے او نی ایت مال بی حیاء نکل آ ایت نو جوان نو تیار گی تی خلو تا ایت آد دا ہزار جائے تی من پسند شادی کر لے تیری او جڑی مگے ترے یا مشوق خود چل کے تیرے بویت آجا ونی او بھائیو خدا دا بھست نراض رہے جے کوئی میرے ورگا دا یو جائے مولین وط ینج دا جواب دے حضر کی جائے دی تی نو تور کے میرے بویت لیا مان اللہ تیرے کلو تبید تبال ینج دا تبید چونی دے نا کہ میرا نکاح تیری بیٹی نالو جاوے اس وقت مولین دے ہاں چون فیر لگنا چون کہ اس وقت تو دی آپ نی تھی دا معاملہ ہونا اے او نو وڈی تکلی پھوڑی آئے اے تل لہ بے حیام مل تے پیر تیری میری عزت سو دے بیٹھا کرے دا ہوتا ہے تیری میری تھی دے نالو دے بیٹھا طوی لکھ دا ہوتا ہے اللہ فرما دے اے اونا دیا حزت دیا میں اللہ لیرہ لیرہ کر دے دا چڑھے میرے محمد بول دی عزت نہیں کرے دے میرے محمد دی سیرت دا حیاء نہیں کرے دے اسے وجہ تمہ اللہ نے کانون بیان فرما کہ میرے محمد بول دا حیاء پہنچا پیدا کر تیری چار دیواری نیچ در دی عزت رو بچا ون والا کار اس وجہ تو اللہ کریم فرمی دا کہ وہ لوگ ہو میرے محمد سون بول دو سون میرا پیغمبر پیاد اللہ تا خود ہو سینا تول ولا نا نید کو روپا کار روپا کار اللہ دا پیغمبر سب تُو پیلا کمال پیلا دائے پیاد سند آئے ہو اللہ حیو ہو اللہ حیو ایک جگہ تے فرمائے اللہ آئی اللہ لہ یمو اگدہ زندہ رہن والا ہے بلکہ اتھے اببا جی رحمت اللہ حضرت اللہ محمد سید خال رحمت اللہ تعالی آگ آگ گو آگ لوگ جہیدے اتھے مہت آجائے بھانے نبیت آئے غیر نبیت آئے ولیت آئے مہ 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 آجائے جہیدے اتھے مہ آجائے مو یا بندہ کیا مطور نہیں کہیں دی سو نہ سکتا کوئی نہیں آئے اچھا جے اے نہیں سن دے تا سن دا کون ہے اللہ فرمائیں دا ہے اوہ ایک میرا زکریہ کئی نو کھلا ساڈ مرین دا ہے اوہ ایک میرا ابراہیم خلیل اللہ کئی نو کھلا ساڈ مرین دا ہے تک کھلا آتا ہے ربنا تک اپل ملنا انہاں 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 سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے بولو جڑے ایمان دارو سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے تجڑا عجیوی نامنے کافر ہویا کہ کوئی نا ہون بولو نا ایک تا قرآن دا وی من کے رویا دعا میرے پیغمبر دے بول دا وی من کے رویا میرے محمد الرسول اللہ دا بے آداب آیا اللہ فرماندہ میرے پیغمبر دے ایک ایک بول دا سامن پہ گوا بان کے آیا ہے تو کیلے کتاب آئی ہے بولو یہ اللہ دا قرآن آیا ہے اللہ فرماندہ جے ایمان نو تیار کر رہی ہے تا ہی رب تا قرآن نال پیدا کر ایمان نو بافوز رکھ رہی ہے تا ہی رب تا قرآن نال رکھ کیونکہ میرے محمد دی صورت بنی تا ہی قرآن بنے آئے میرے محمد دی صورت بنی تا ہی قرآن بنے آئے میرے قرآن نال جوڑ تو جا پیدا کر سادھائے وعدھائے مر سے پیچھے تے جنتے بوہے ملہ پہلے کھال چھوڑنے زندگی میں پہر میلے گے جیب کھا بی مانکا ملہ